الحمدللہ الذین وآلہ والصلاة والسلام على من لا نبی عبادہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو مطارق بات پیش کر سا ہوں ہم تمام دوستوں کو جنہوں نے دعوت افتار کا احتمام کیا حضور اللہ الصلاة والسلام کا اشار پاک ہے کہ جو شخص روضہ افطار کروائے گا اللہ رب العالمین اس کی گردن دو گناہوں سے بوجھ سے آدم فرمائے گا اس کو اپنی جنت نہ فرمائے گا اور فرمایا کہ جو روضہ افطار کرے گا اللہ اس کے عجر میں بھی کوئی کمی نہیں کھلے گا اگر روضہ افطار کرنے والے نہ ہو تو اس کو روضہ افطار کروائے گا عزیزان مقرن میں نے قرآن مجید فرقان حمید فورہ بکرہ کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ آپ کے سامنے تلابت کیا شہر رمضان الذی انزلا فیہ القرآن رمضان المبارک کا مہینہ وہ متبرک و مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کرمایا یہ قرآن کیا ہے بھئی یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ قرآن اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے یہ قرآن وہ بھئی مبارکہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی یہاں میں آپ کی خدمت میں فدیلت قرآن سے پہلے چند ایک باتیں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ عزیزان محترم اللہ نے ہم میں بہت ساری عبادتیں فرض کی ہیں ہم پر نماز فرض ہے ہم پر روضے فرض ہے ہم پر زکاة فرض ہے ہم پر جہاد فرض ہے ہم پر حج فرض ہے صاحبِ استعداد کے اوپر لیکن یہ جتنی بھی عبادات ہیں روضے کے علاوہ ان ساری عبادات کے اندر کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے جب آپ نماز پڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کا جسن پاک ہونا چاہیے آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے نماز کا وقت ہونا چاہیے آپ ارادہ کریں گے مندل تشریف سے جائیں گے حضور کریں گے رکوع سجود کریں گے اللہ کے حضور آپ نماز پڑھ لیں گے گھر میں اگر پڑھنا چاہیں گے تو یہی احتمام آپ کو کرنا ہوگا اگر آپ پر لکات واجب ہو گئی تو سال پورا ہوگا تو آپ اپنے پاس جو مال ہے اس کا حساب و کتاب کریں گے اور اس کا چالیسوں حصہ نکالیں گے اور چالیسوں حصہ اس کے مستحقین تک پہنچا دیں آگے اگر آپ پر حج فرض ہو گیا تو آپ کو پاسپورٹ بھی بنوانا پڑے گا آپ کو حج کے لیے اپلائی بھی کرنا پڑے گا پیسے بھی کرنا پڑیں گے اور جب آپ کا نام خوش نصیبوں میں شامل ہوگا جن کا نام پورا اندازی ہے نکال آیا تو پھر آپ تیاریاں کریں گے احرام سنیدیں گے سفر کا سامان مہیا کریں گے اس کے بعد کسی دن آپ کی فلائٹ ہوگی لوگ آپ کو الویدہ کریں گے آپ احرام بان کر یہاں سے بکست ہو جائیں گے جدہ پہنچیں گے حرم کعبہ میں پہنچیں گے دواب کریں گے وقوف و حرفات کریں گے منا میں پہنچیں گے پھر ربی جمار کریں گے شیطانوں کو پتھر ماریں گے جہاد اگر آپ کرنا جائیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو تیاری کرنی پڑے گی ہویا جتنی عبادات ہیں کچھ نہ کچھ کرنے کا نام جتنی عبادات ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کوششیں کرنی پڑتی ہیں لیکن یہ روضہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کچھ نہیں کرنی پڑتی ہے جس کا پتہ نہیں چلتا جس کے لیے آپ کو کوئی ڈریسنگ نہیں کرنی جس کے لیے آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ لوگوں کے ساتھ میں آپ کا آپ کی عبادت کا ظاہر ہوتا کہ اگر یہاں احباب بیٹھے میں ایک دو سوجوان کے بچے کے میں نے موں چلتے ہوئے دیکھا لیکن سب کسی کا میں گھیل کنفرم نہیں کہہ سکتا کیونکہ روضہ ایک ایسی عبادت ہے جو اب اور مابوس کے درمیان بندی اور رب کے درمیان ہوتی ہے اس کا گواہ اس کا عرب ہوتا ہے را کی تاریخی کے اندر آپ نے سہری ہوئی آپ نے نیت کی ارادہ کیا نہ کیا مجھے نہیں پتہ پڑوسی کو نہیں پتہ آپ نے گھر والوں کے سامنے سہری کروئی پانی پی لیا آزام دوں گے اور اس کے بعد دنے بھی آپ خاموشی پانی مالی سے رہے 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 ہیں خاموشی پہ آپ دکھا لیا آپ کا روضہ ہوا نہیں ہوا اور آپ کو بھوٹ بھی لگتی ہے شدت کے پیاس بھی لگتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود آپ نہ کھاتے ہیں اس لیے کہ آپ کا روضہ ہوتا ہے کوئی گما تو نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کے گھر میں فریش موجود ہے گھر والوں سے آج بچا کر فریش کھولے پانی کی بوتل نکالے اور دو بھوٹ بھی لیں وہ جو حلق خوش ہو رہا ہے وہ جو خوشکی نے آپ کو تنک کیا ہوا ہے کیا سے آپ کی کیخیت اپنے ہو رہی ہے آپ چاہے تو چھپکے پانی پی سکتے ہیں لیکن آپ پانی نہیں پیتے کیونکہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں مجھے امام احمد احمد فاطلہ بریبی کی حیاتِ طیبہ کا ان کے وچھپر کا واقعہ یاد آگیا کہ جب آپ بہت چھوٹے سے تھے تو آپ نے بھی روزہ رکھ لیا آپ نے بھی روزہ رکھ لیا جب پریلے کی شدید پریم گرمی آپ کو یاد ہوگا آپ کو ہمارے گھر میں فریش ہے پہلے دماغوں کے میں نفریش ہوتے تھے تو سرائیاں ہوتی تھی مٹکے ہوتے تھے ان میں پانی چھنڈا ہوتا تھا اور جناب پیریلی اگر جمعتے تھے تو بکٹی کی ٹھیکنیوں کے اندر برطنوں کے اندر جمائی جاتی تھی اور کسی جگہ رکھ دی جاتی تھی تاپ میں کہ وہ جم جائیں کھنٹی ہو جائیں امام آمددہ کے وقت دادا جان امام آمددہ کو گوز میں لے کر ایک کمرے کے اندر اندر کی کوٹ بھی کے اندر چلے جاتی ہے کہتے ہیں کہ بیٹا پیاس پہ بڑی لگ رہی ہوگی پانی پیل دادا جان آپ کو معلوم نہیں کہ میرا روزہ ہے آپ کو معلوم نہیں کہ میرا روزہ ہے پہ پانی نہیں کیا اچھا بیٹا بھوک تو لگ رہی ہے یہ پیری دی بہت ہوتا ہے تھوڑی دی پیری دی کھا روزہ دادا جان میں کھا بھی نہیں کھتا میرا روزہ ہے کہا کہ پیٹا یہ کوئی نہیں دیکھ رہا بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ابھی یہی کہتے ہیں بچوں کا ایک دار کا روزہ ہوتا ہے ایک دار سے وہ روزہ رکھتے اور ایک دار سے وہ کھاتے کہا پیٹا بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا امام احمد اللہ نے فرمایا دادا جان جس کے لیے روضہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے جس کے لیے روضہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے آج ہماری ملت کا حضور کی امت کا اگر کوئی بنچہ بڑا پورا روضہ رکھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں رکھتا عزیز آنے محترم اسی لیے جب رب نے یہ عبادت اہل ایمان پر فرض فرمائی تو چتری عبادات تھی ان عبادات کی اللہ نے کوئی نہ کوئی عجر بتا دیا لیکن روضہ کے لیے میرے رب نے فرمایا کہ اَسْتَوْمَا لِهُ وَعَنَا عَجْدِي بِهِ روضہ میرے لیے ہے اس کی جدہ میں خود دوں گا جدہ میں ہی ایک جگہ آیا دوسرے بات لوگوں نے پڑھا کہ یہ عجلی میں ہی ہے تو ایک معنی اس کے یہ ہوئے کہ روضہ میرے لیے ہے اس کی رضا میں خود دوں گا اور دوسرے معنی یہ کیے گئے کہ روضہ میرے لیے ہے اور اس کی رضا میں خود ہوئے روضے کی رضا میں خود ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روضہ دار کو اللہ نے دو راہ سے حضا فرمائی ایک راہت ہو جب تو روضہ کھولتا ہے پانی کا گھوٹ پیتا ہے تو اس کی رگے جاتر ہو جاتی ہے جس کی خوشکی خطب ہو جاتی ہے زندگی میں حیاتِ ناٹ کو دوڑنے لگتی ہے اور دوسرا موقع وہ ہوتا ہے جب وہ مرے گا اور روضے قیامت اٹھایا جائے گا تو دیگار ہم سے مشرف ہوگا دو راہتِ اللہ نے عطا فرمای روضہ دار کو عزیزانِ محترم ہم نے اللہ کی رضا کے لیے روضہ رکھا رکھا یا نہیں رکھا اور ہمیں بات ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے روضہ رکھا اور ہم نے چوری بھی نہیں کی موقع ملنے کے باوجود کوئی چوری بھی نہیں کی نہیں کھایا نہیں پیا کھنا پانی پیتا کھانے پینے بھی یہ چیزیں بھی موجود تھیں لیکن ہم نے نہیں کھایا کیوں اللہ دیکھ رہا جب ہم نے روضے کی فرضیت کو اس کی اہمیت کی روح کو اس کی روح کو اس کے فلسفے کو سمجھ لیا تو پھر ہمیں اپنی زندگی کے فلسفے کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں یہ جان کس کی بھائی اللہ کا نماز کس کی اللہ کی حج کس کا ثقات کس کی اللہ صرف رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے قرآن کس کا رب صرف رمضان کے مہینے میں افضرویشن کرتا ہے وہ تو ہمیشہ اہل ایمان کی رججہ سے قریب تر ہے شہرک سے قریب تر ہے وہ تو ہر کوئی اہل ایمان بنے ہونا ہے حضیدان محترم اب بات کو سمجھ لیجئے جس رب کے لیے ہم روضہ رکھتے ہیں اور اس سے ڈر کر کچھ نہیں کھاتے اس کی غذا کے لیے کچھ نہیں کھاتے اسی رب کے لیے اسی رب کے لیے ہمیں نمادے بھی دنی چاہیے اسی رب کے لیے ہمیں زکاة کی دنی چاہیے اسی رب کی عطاعت کرتے ہوئے اور آج کی دلاوت بھی کرنی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس رب مقصد کی طرف بھی ہماری توجہ جو چاہیے حضیدان محترم نماد انشان یہ بات سمجھ لیجئے کہ جتنے بچے نوجوان بیٹھے میں سمجھ لیجئے نماز آدمی اپنے لیے پڑھتا ہے نماز کس کے لیے پڑھتا ہے نماز پڑھے گا تو اللہ عجر دے گا روضہ کس کے لیے رکھتا ہے اپنے لیے حج کس کے لیے کرتا ہے اپنے لیے لکات کس کے لیے دیتا ہے لیکن اللہ کو پسیع عبادات کے ساتھ ایک عمل انسانوں کا بہت زیادہ پسند ہے وہ کیا کہ انسان وہ کام بھی کرے جس سے اس کے ساتھ والے بھی خوش ہو اس کے پڑھوں سے اس سے راضی ہو اس کے بہن بھائی اس کے ماباپ اس سے راضی ہو جب وہ راضی ہوں گے تو آپ کا رب بھی راضی ہوگا عزیزان میں بہت بڑا نماز ہوں سبیت کپڑے پہن رکھیں ہاتھ میں تسویئے میرے مسجد میں پانچوں گفت جاتا ہوں داڑی بھی ہے ٹھوڑی بھی سر پہ رکھی بھی ہے لیکن پڑوسی کو ستاتا ہوں پڑوسی کو ستاتا ہوں چھوٹی گواہی دیتا ہوں تو کیا میرا رب اس سے راضی ہوگا نہیں ہوگا تو بات کو سمجھ مجھے ماباپ اگر راضی نہیں ہے تو رب راضی نہیں ہے پڑوسی اگر راضی نہیں ہے تو رب راضی نہیں ہے اگر بہت بھائی آپ سے ناراض ہیں تو رب بھی آپ سے اس کی سیادی بات کو سمجھ کر اپنی زندگی کے مقاسد کو دیکھ کر لیے حلال و حرام کا فلطفہ ہم سمجھتے اور جانتے ہیں تو اس حلال و حرام کے فلطفے کو سمجھتے ہوئے زندگی کے مقاسد کا تحیم کر لیجئے کہ رب کائنات نے رب کائنات نے ہماری زندگی بلا وجہ پیدا ہو رہا کی رب کائنات نے ہماری زندگی فرمایا ہم نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت وہ سلوک کرتے رہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے مسکرانا بھی عبادت ہے اللہ کی رضا کے لیے اسے سلوک کرنا بھی عبادت ہے اللہ کی رضا کے لیے راستے سے پتھروں کو ہٹانا کاتوں کو ہٹانا بھی عبادت ہے اللہ کی رضا کے لیے جب گھر کے اندر پانی آ جائے رات نو بجے تو پڑوسی کو بھی بتا دینا کہ یار پانی آ رہا ہے موٹر کھول لو تمہارے گھر میں بھی پانی آ جائے یہ بھی عبادت ہے عزیزم یہ ہے انسانیت اگر ہم میں انسانیت نہیں ہے تو ہم مسلمان بھی نہیں ہیں ہم سننی بھی نہیں ہیں ہم عاشق رسول بھی نہیں ہیں تو سب سب پہلے ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے اور عزیزم محترم آج ہم جس ماحول کے اندر ہیں آپ ایک ایسی بستی سے تعلق رکھتے ہیں جا آپ سریعہ لوگوں کی ہے جو روز کواں کھوٹتے ہیں روز پانی پیتے ہیں پانی بھرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاروبار والے بیکٹیوں میں جوب کرنے والے ڈیلی بیجز پر کام کرنے والے رکشہ چلانے والے چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنے گھروں کو چلانے والے بزشتہ تین مہینے سے ہماری زندگیوں کو تلخ کر دیا گیا کیا ہوا بھئی کرونا یہ کس نے ہم کے مسلط کیا دنیا کے دو سب سائد ملکوں کے اندر یہ امتحان مسلط ہے اور سب کچھ پروپیگنڈا ہے سب کچھ کیا ہے بھئی پروپیگنڈا ہے تشہیر ہے شور ہے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اور کرونا کہاں پہ آیا مسجدوں میں آیا کرونا کہاں سے پھیلے گا مسجدوں سے پھیلے گا اعتقاف میں بیٹھنے سے پھیلے گا نماز جمعہ دا کرنے سے پھیلے گا سب بندی کرنے سے پھیلے گا ترابی پڑھنے سے پھیلے گا ختم قرآن سے پھیلے گا شبینے سے پھیلے گا نہ کسی وزیر کے جمعہ ہونے سے پھیلے گا نہ کسی امیر کے جمعہ ہونے سے پھیلے گا میں کیپنک میٹنگ سے کرونا پھیلے گا اور ڈرامے بازی کے لیے آج فلانے تو کرونا ہو گیا وی تین دن بعد وہ صحیح آج فلانے تو کرونا ہو گیا اس کا پوزیٹیو آیا اور چار دن بعد وہ صحیح یہ سارا کا سارا ڈراما ہمارے اوپر وسلط کیا گیا عزیزان محترم یہ ہمارے دین کے اوپر آواز ہے یہ ہماری تحزید پر آواز ہے یہ ہماری دینی روایات پر آواز ہے ضرب دینے والی ذات اللہ کی ہے شفا دیرے والی ذات اللہ کی ہے لیکن ہمیں بے روزدار کر کے مفلس کر کے مجبور کر کے پاکستان کی معیشن کو تباہ کر کے پاکستان کی تعلیم و تربیت کے رضام کو تباہ کر دیا گیا بچے بھول گئے پڑھتے کیا تھے کس سکول میں جاتے تھے کام کرنے والے بھول گئے کہ ہم کام کیا کیا کرتے تھے کس منر سے ہم باہمسنا تھے ہمیں ہڈہرام بنا دیا گیا ہمیں بھیکاری بنا دیا گیا کہ ہم راشن کے لئے توڑتے رہیں ہم ہاتھ پھیلاتے رہیں میرا رب جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے جس نے دنیا جینجی کروڑوں دنیایں پیدا کی ہیں وہ میرا رب مجھ کو بھی رضی دے گا اور تمہیں بھی رضی دے گا لیکن اس نے ہمارے دو ہاتھ پیدا کیے ہیں دو قدم بنائے ہیں دل سوچنے کے لئے دیا ہے دماغ پیسنہ کرنے کے لئے دیا ہے کہ ہم دنیا کو آخوں سے دیکھیں اور فریس نہ کریں اپنی قوتِ بابو سے رزق کو کمائے اور اللہ کی عطاق کو بجا رہے اس پر سولہ نظام کو ختم ہونا چاہیے اگر اللہ پر یقین رکھنے والے حکمران ہوتے تو ایسا ہوتا تین سے محبت رکھنے والے لوگ اوپر بیٹھے ہوتے تو ایسا ہوتا رسول اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوتے تو ایسا ہوتا یہاں تو مندروں کے اوپر یہاں پر گردوارے بنانے والے ہم پر مسلط ہیں جو چالیس عرب روپیہ ایک گردوارے پر سرچ کر دیتے ہیں اور ملجدوں میں لوگ داؤں کروا دیتے ہیں حضیدان محترم اس پرسودہ نظام کو ختم ہونا چاہیے وہ رب جس نے ہم پہ روزے پرس کیے وہ رب جس نے ہم پہ نمازے پرس کی وہ رب جس نے ہم پہ زکاة پرس کی وہ رب جس نے ہمارے دل میں محبتِ عربی کی محبت ڈالی ان کے اصحاب کی محبت ڈالی ان کی حال کی محبت ڈالی اسی رب کے نظام کو اب آنا چاہیے اسی رب کے نظام کو آنا چاہیے فیصلہ اس کتاب میں ہونا چاہیے جو کتاب کتاب اللہ ہے یہ اللہ کے خانون کی کتاب ہے اور اس کتاب کو اس کتاب کو نافذ ہونا چاہیے قرآن کو نافذ ہونا چاہیے حضیدان محترم چھوٹا مو بڑی بات ہے رحیم آباد کی اس گری کے اندر تیس چالیس پجاک لوگوں کے اندر بیٹھ کر یہ بات کرنا آپ کہیں یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں جب مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے حجرت کر رہے تھے تو معلوم تھے کم دور تھے تنہا تھے بہت کم دور ساتھ تھے لیکن محس آج سال بار جب حضور مکہ مکرمہ میں دس ہزار صحابہ کے ساتھ پہنچے تھے مجاہد غاضی اور فضائی آپ سے اس رب نے یہ انقلاب برطا کیا تھا اور یہی انقلاب اس معاشرے میں بھی آئے گا اپنے دل میں ارادہ کیجئے اپنے دل کے اندر اپنے دل کے اندر یہ جنبہ پیدا کر لیجئے کہ ہوں گے کبھی تو دور شبِ غم کے اندھیرے پھیلے گی کبھی روشنی انوارِ سہر کی اے صبح میرے دیس میں تُو آکے رہے گی روکیں گے تجھے شبِ طلبتار کہاں تک نظامِ مصطفیٰ آئے گا انچہاللہ نظامِ مصطفیٰ آئے گا انچہاللہ نظامِ حکومت بلد ہوگا اور اللہ کا دین عالب آئے گا اے اللہ تُو گواہ ہو جا باہر عمدان المبارک کی انسیتاتوں میں افتار کے قریب تر ہم تیرے مظلوم اور کمزور دعا کرتے ہیں مولا مصطفیٰ کا نظام ادا پر آئے گا مصطفیٰ مصطفیٰ